بسم اللہ الرحمن الرحیم وزرگان دین اور اہل اللہ کے واقعات سنائے جا رہے ہیں آجا آپ کو آتی ہے آپ کرنا وزرگان دین کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی عملی تفسیر ہوتے ہیں جیسے حضراتِ صحابہ کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی عملی تفسیر ہوتے ہیں اور واقعے سے کوئی بات سمجھنے آنا زیادہ مؤثر ہوتی ہے واقعہ اوقعہ فی النفس ہوتا ہے دلوں کے اندر اس کے تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واقعات بیان فرمایا ہے پچھلے پرغمبروں کے قرآن پاک میں واقعات ہیں اور پچھلے عباد اور زعاد کے احادث مبارکہ میں واقعات ہیں خود صحابہ کے اور اولیاء کے قرآن اور حدیث میں واقعات اس لئے نہیں آسکتے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے واقعات ہیں تو یہ تو بعد میں عمل کریں گے جب پہلے قرآن پاک آئے گا تو اس کے بعد عمل کیا جائے گا ان لوگوں کے عمل کرنے کے بعد تھوڑی قرآن پاک اترا ہے یا ان کی عمل کرنے کے بعد تھوڑی احادث مبارکہ فرمائی گئی ہیں تو جب پچھلے زمانے کے بزرگوں کے واقعات حضور نے بیان فرمائے تو قرآن اور حدیث کے جو بزرگان دین ہیں ان کے واقعات تو بدرد اولا بیان کرنے کے قابل ہیں اس لئے بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں بڑا سبق ہوتا ہے اس میں بڑا تاثر ہوتا ہے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کی حقایات مولانا مظفر حسین صاحب کاندلہ کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں کاندلہ بھی حضرت مولانا شیخ اللہ عزیز مہدہ کریہ صاحب یہ بھی کاندلہ کے حضرت مولانا علیہ صاحب حضرت مولانا علیہ صاحب حضرت مولانا نام الحسن صاحب یہ سب کاندلہ کے ہیں کاندلہ کے بزرگ کہلاتے ہیں لوگ کاندلہ ایک جگہ ہے دہلی سے قریب میں خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا گنگو ہی فرماتے تھے کہ شاہ اسحاق صاحب کے شاہ گردوں میں تین شخص نہائیت متقی تھے شاہ اسحاق صاحب کے واقعات آئے ہیں اول درجہ کے مولوی مظفر حسین صاحب دوسرے درجہ کے شاہ عبدالوانی صاحب تیسرے درجہ کے نواب قطب الدین خان صاحب نواب تھے حالانکہ ہر وہ چیز جو عمل کے اعتبار سے قرآن اور حدیث پر شک میں شبے میں ڈالے اس سے اپنے کو بچا لینا یہ تقویٰ کہلاتا ہے حدود شریعت کے جو وضاحت ہوتی ہے علماء کی طرف سے کسی عمل کے بارے میں وہ فتوہ کہلاتا ہے نہائیت درجہ متقی کا مطلب یہ ہے کہ عام ناجائز چیزوں سے بچنے والی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ خاص ناجائز چیزیں نامناسب چیزیں جو دور دور تک فہم کے اعتبار سے شک پیدا کر سکتی ہیں تقویٰ میں اس سے بچنا حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے الحلال بھی کھلا ہوا ہے حرام بھی کھلا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبے میں ڈالنے والی ہیں وما بینہما مشتبیات ان کے درمیان میں کچھ چیزیں شبے میں ڈالنے والی ہیں بتانے حلال ہے بتانے حرام ہے صحیح ہے نہیں ہے نہیں معلوم غلط ہے نہیں ہے نہیں معلوم تو اب اس میں دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ارے بھائی ٹھیک ہی ہوگا دین میں اتنی مشکل نہیں ہے بڑا دین آسان ہے صحیح یہ ہوگا میرا خیال ہے کہ صحیح ہے میں نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا لوگ کرتے رہتے ہیں ایسا تو اتنی باری کی میں نہیں جانا چاہیے ایسے آدمی کا دین بچتا نہیں ایسے آدمی برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا بے ہو حدیش شریف میں آیا ہے کہ فمنت تقشبہات جس نے شبے میں ڈالنے والی چیزوں سے اپنے کو بچا لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا دین اس کا بچ جاتا ہے جو ڈاؤٹ والی چیزوں سے اپنے کو بچا لے کہ بھائی ہو سکتا ایسا ہو ہو سکتا ایسا ہو بس ٹھیک ہے جان دو ہے نہ کرو اس چیز کو نہ جاؤ اس میں اس چکر میں مت پڑو ایسے شادی میں جانا جائز ہے جائز نہیں ایسے دعوت میں جانا جائز ہے جائز نہیں ایسا گوٹس کھانا جائز ہے جائز نہیں ایسا لبات پہننا جائز ہے جائز نہیں جس میں یہ دو کرس چنا جائیں سوڑ دیجئے آپ اس میں فمنتقہ شبہات جو شبہ سے بچ جائے فقط استبرالی دین ہی اس نے اپنے دین کو بچا دی حدیش شریف ہے تو ایسے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں بزرگان دین ہمارے اقابر جو گزرے ہیں وہ ایسی چیزوں میں بہت محتاط ہوتے تھے تھوک تھوک کا قدم رکھنا احتیاط والے پہلو کو ترجیح دینا درنا اللہ تعالی سے پھر شبہ میں ڈالنے والی چیزوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک شبہ میں ڈالنے والی چیز عوام کی معلوم نہیں ہے اس وجہ سے شبہ ہے اس کو شبہ بولتے بھی نہیں معلوم ہونے والی چیزوں میں ہوتا ہے علماء جس چیز میں شبہ میں پڑ جائیں دلائل کی روشنی میں معلوم نہیں ہے اس لئے شبہ میں پڑ گئے بھئی پوچھو پھر اس کو شبہ تھوڑی بولیں گے کھلن کھلہ حرام ہے کھلن کھلہ ناجائز ہے مگر خود ہمیں معلوم نہیں ہے اس لئے شبہ ہو گیا اس شبہ کا بھی اعتبار نہیں ہے شبہ سے مراد وہ ہے کہ علماء خود دلیل کی روشنی میں شبہ میں پڑ جائیں جھنگو کیا بولتے ہیں جھنگو شرمس ہیں شرمس جو ہے کھاناکس صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے یہ عوام کے شبہ کی چیز نہیں ہے یہ علماء کے شبہ کی چیز ہے یہ چونکہ اگر یہ مچھلی ہے تو جائز ہے اور اگر یہ مچھلی نہیں ہے تو حرام ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم ہے کائنڈ آف فیش ہے یہ تو حرام کا فتوہ دیا جا سکتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیڑے کی قسم ہے مچھلی کی تاریخ ذاتی کاتی نہیں اس پہ وہ حرام ہے یہ اس کو بولتے شبہ تو علماء کے نزدیک جو چیز دلائل کی وجہ سے شبہ میں ڈالنے والی ہو وہ تو شبہ کی چیز اس میں جو آدمی شبہ سے بچا اس کا دین بچتا ہے جاہل آدمی جس کو معلوم نہیں ہے شبہ ہو جانے کا وہ اگر نہیں بچتا پوچھنے کے بجائے بچ بھی نہیں رہا علماء سے تحقیق کرنے کے بجائے خود بچ بھی نہیں رہا ایسے آدمی کے تو بچنے کی کوئی وہ نہیں ہوتی دین نہیں بچا سکتا وہ آدمی اپنے تو اس پر یاد آگیا یہ کہ حضرت شاہ عساق صاحب مرانا گنگو ہی فرمایا کرتے تھے کہ شاہ عساق صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں تین شخص نہائیت متقی تھے ایک مظفر حسین صاحب دوسرے درجے کے شاہ دلغانی صاحب تیسرے درجے کے نواب قطب الدین خان صاحب وہ زمانے کی بات ہے اس کے بات فرمایا سمجھانے کے لئے کہ ایک مرتبہ نواب قطب الدین خان صاحب نے شاہ عساق صاحب مولانا محمد یعقوب صاحب مولوی محمد لکھا ہے مولوی محمد یعقوب صاحب اور مولوی مظفر حسین صاحب اور چند دوسرے احباب کی دعوت کی مفتی مظفر حسین صاحب جن کا تقویٰ مشہور ہے ان کی اور مولی یعقوب صاحب کی اور نواب قطب الدین خان صاحب نواب قطب الدین صاحب نے کی نواب قطب الدین خان نے شاہ عساق صاحب کی یاقوب صاحب کی مظفر حسین صاحب کی دعوت کی اور دوسروں کی بھی کیوں ان کے ساتھ شاہ اسحاق صاحب نے منظور فرما لی مولی یاقوب صاحب نے بھی منظور فرما لی مظفر حسین صاحب نے منظور نہیں فرمائے نواب قدبدین خان کی دعوت منظور نہیں کی انہوں نے نواب قدبدین خان اتنے بڑے متقیت ہے کہ حضرت جو ہے نا کیا نا من کا مرزا مظہر جانے جانا ان کے خلیفہ ہی ہے مرزا مظہر جانے جانے کے خلیفہ میں سے بڑے بدرگ تھے ان کی دعوت قبول نہیں کر رہا کون وہ مظفر ہونے کیا کیونکہ وہ اس لیول کی بات ہو رہی ہے اس سے نواب قدبدین صاحب کو ملال ہوا یعنی رنج ہوا بڑے بدرگ آدمی نے ہمارے دعوت قبول نہیں کی بلتے ہیں دعوت قبول کرنا سنت ہے اپنے قبول نہیں ہر جگہ تھوڑی سنت ہوتی ہے یہ واقعات سے سب سبق ملتے ہیں یہ حدیث کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے سنت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے وہ ان بجرگوں کی باتوں سے کلتی ہے بات انہوں نے شاہ عصاق صاحب سے شکایت کی اور آپ کو بتا ہے یہ کہ شاہ عصاق صاحب استاد ہیں کیونکہ مظفر ہوتیم صاحب کے شاہ عصاق صاحب کے شاگردوں میں یتین متقیدیں بڑھے نا تو وہ استاد سے شکایت کر دی کہ تمہارے شاگرد آیا ہے تم توشہ قبول کر لی کہ میں نے ملی مظفر حسین صاحب کی بھی دعویت کی تھی مگر انہوں نے انکار کر دیا شاہ صاحب نے مظفر حسین صاحب پر حطاب فرمایا اور فرمایا کہ ارے مظفر حسین تجھے تقویے کی بدحضمی ہو گئی ہے بہت زیادہ متقی بننے لگے ہیں کیا نواب خطب الدین کا کھانا حرام ہے مہت متقی آدمی لے انہوں نے فرمایا مجھے نواب صاحب پر اس قسم کی بدگمانی نہیں ہے پہلے کے زمانوں کے نوابوں کے کھانے بھی اصل میں صحیح نہیں ہوتے تھے وہ زمینے قذر کی ہوئی اس کا ذکاعت ادا نہیں کر رہے ہیں اس کا عشر ادا نہیں کرتے ویسے نہیں تھے یہ نواب یہ اچھے نواب تھے تو اس وجہ سے کوئی بدگمانی ان پر نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانا صحیح نہیں ہوگا شاہ صاحب نے فرمایا پھر تو کیوں انکار کرتا ہے انہوں نے حضی کیا کہ حضرت نواب صاحب نے آپ کی بھی دعوت کی ہے علی یاکب صاحب کی بھی اور ان کے علاوہ اتنے اور آدمیوں کی اور آپ کو پالکی میں لے جائیں گے زمانے میں پہلے بزرگوں کو جب دعوت دی جاتی تھی تو بھئی آمدر ٹرانسپورٹیشن ان کے ہی ہوتا تھا جس جو دعی کا ہوتا ہے تو پھر پالکی کا انتظام کرو بزرگوں کو پہلے پالکی میں لے جاتے تھے اور اس میں خرچہ ہوگا دعوت کے کھانے کا لوگوں کی آمدر رفت کا بڑے مہمانوں کو بلانے جانے لے آنے آنے کا اس میں سرف ہوگا اور نواب صاحب اگرچہ بگڑ گئے ہیں مگر پھر نواب زیادہ ہیں ابھی ان کی بات کتم نہیں ہوئی مغفر روسین صاحب کی نواب صاحب اگرچہ بگڑ گئے ہیں بگڑ جانے سے مرد نوابی پن باقی نہیں رہا ساتھے ہو گئے ہیں مگر پھر بھی نواب زیادہ ہیں دعوت میں ضرور نواب آنا تقلب کریں گے یہ سب باتیں منظور کروانے ہیں کسے حضرت شاہد صاحب سے کون مفتی مذفر روسین صاحب کریں کہ صاحب ایک تو نواب آدمی ہے چاہے کتا بھی نواب سادہ بسادگی میں آ جائے نواب تو نواب ہی ہوتا ہے تقلب بھی کرے گا آنے جانے کا خرچہ بھی کرے گا کھانے کھلانے میں خرچہ بھی کرے گا فرمایا کہ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ نواب صاحب مقروض بھی ہیں نواب صاحب کیوں پر خرضہ ہے تو نواب صاحب مقروض بھی ہیں اور جتنا روپیہ دعوت میں خرچ کریں گے وہ ان کی حاجت سے زائد بھی ہے کتنی کتنی باریک بات کی طرف جا رہے ہیں مذفر روسین صاحب سوچنے کی چیز ہے واقعی اگر بات کھل جائے گا مذفر روسین صاحب فرما رہے ہیں کہ نواب صاحب مقروض ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے اب یہ جتنی دعوت میں خرچہ کر رہے ہیں یہ ان کی ضرورت سے زائد ہے تب ہی تو خرچہ کر رہے ہیں تو یہ روپیہ وہ قرض میں کیوں نہیں دیتے یہ روپیہ وہ قرض میں کیوں نہیں دیتے کیا ضرورت ہے تکلیف والی دعوت کرنے کہ خردہ دعوت کرو گئی پہلے اپنا اس کی مذفر روسین صاحب کو اگر امریکہ میں لائے تو رہتے ہی نہیں تھے ہوں گے ایسی حالت میں ان کا کھانا کراہت سے خالی نہیں ہے تقویہ آئے اصل میں ایسی حالت میں ان کا کھانا کراہت سے خالی نہیں ہے یہ بات شاہ صاحب کے ذہن میں بھی آگئی شاہ صاحب نے فرمایا کہ قطب الدین ہم بھی تمہارا کھانا نہیں کھانے دعوتی کیا انصال ہوگی چاہے آنت بعیدہ ہے مطل فیہ اصل میں یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کوئی جانتا بھی نہیں اس حدیث کو عمل تو کیا کرے گا مطل الغنی جس آدمی کے پاس قرض سے زائد پیسہ ہے اس آدمی کا قرض عدا نہیں کرنا اور پیسے کو روک کے رکھنا یہ شرعان جائز نہیں ہے کیونکہ اگر مر گیا تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے نا زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور جتنی دیر قرض عدا نہیں کرے گا اتنی دیر صاحب قرض کا حق بزرکا ہوا رہے گا پتہ نہیں اس کو کیا ضرورت ہے جس کا پیسہ اب باقی ہے اس کو مطل غنی کہتے ہیں جو آدمی ضرور سے زائد رکھتا ہے اس کا تال مٹول کرنا قرضے کو عدا کرنے میں مطل کے معنی تالنے کے ہیں قرض والے کو تالنا جائز نہیں ہے پیسہ رکھنے کے باوجود وہی آدمی تال سکتا ہے یعنی مؤخر کر سکتا ہے کہ اس کی حاجت پر جتنا لگ سکتا اتنی ہے زائد نہیں ہے اس کے پاس وہ جو باتیں پیچھے سے کہہ لوائے نا مفتی مذفر حسین صاحب نے کہ وہ نواب آدمی ہیں وہ تکلق بھی کریں گے وہ خرچہ بھی کریں گے وہ دعوت بھی کریں گے پھر وہ مفروض بھی ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ پیسے ان کے پاس میں زائد ہیں جب زائد ہیں تو وہ مقروض گئے ہیں تو بھئی دعوت کرنے کی کی حضرت پڑے ان کو قرضہ کیوں نہیں ادا کرے وہ تو یہ ان کو اوپر صرف یہ الزام دل لگانا نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کر لے اپنی ذمہ داری بلکہ یہ ہے کہ ایسا کھانا کھانے والے کو صحیح نہیں ہے ایسا کھانا کھانے والے کو صحیح نہیں ہے یہ فرما رہے ہیں حضرت تحامی فرماتے کہ اعانت بعیتوں کراہت خالی اس لئے نہیں ہے کہ یہ اعانت کرنا ہے مطل فی ادائی القرض میں اعانت بعیدہ ہے مطل فی ادائی القرض کی ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے کا جو گناہ ہے اس گناہ میں دعوت کھانے والے مدد کر رہے ہیں کیا دقیق تقویٰ ہے اور استاد کیسے مقدس تھے اُو زمانے میں کہ یا تو شاگرد کو لٹا رہے تھے کہ تجھے تقویٰ کی بہدازمی ہو گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی یا پھر تو اپنی شاگرد کا اتباہ کر لیا بات ایسی سمجھنے والے لوگ تھے بے نفس لوگ تھے شاگرد کی بات سمجھنے آگئے کہ بات تو صحیح کہہ گا لہذا جب کون ہی کھائے گا کراہت ہے تو واقعہ کالی نہیں ہے جب تیرے لئے کھانا مکروہ ہے تو میرے لئے بھی مکروہ ہے نواب صاحب سے کہلوا دیا کہ بھائی نہیں کھاتے ہم کونہ کھانا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر اپنے پاس دلیل ہو تو مہد استاد کی تقلیب سے دلیل کو چھوڑنا نہیں چاہیے دلیل پیش کر دے یا استاد جواب دے گا یا خود بھی تحقیق کا طالب ہے سچائی کا طالب ہے تو وہ خود عمل کر لے گا اب بتائیے آپ تقوی کی تفسیر میں ان باریک واقعات سے جو بات کھل سکتی ہے جو ذہن کھل سکتا ہے وہ نفس تقوی کے ترجمے میں نہیں کھل سکتا کبھی یہ ہے بزرگوں کے واقعات کے اثرات اور نتائش اس سے یہ ہوا کہ اب ہمارے لیے فتوے کے اعتبار سے تو گنجائش ہے آپ کسی کا بھی قرضہ کھالیں سمجھو رہا نہیں لیکن تقوی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس بیس پر بھی کوئی آدمی اگر کسی کے دعوت قبول نہ کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے مجھے آپ کو یہ مثلا یہ معلوم ہو گیا کہ زائد پیسہ رکھا ہوا ہے تو پہلے قرضہ دا کرنے میں نمتا ہوسکا رکھو ہاتھ زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا اور سنانا جو چاہ رہے تھا وہ یہ کہ حضرت مانت ملتی مدفر حسین صاحب کا تقویٰ کہتا تھا حضرگوں کی واقعات ایسے ہوتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی محمود حسین صاحب بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مولوی مدفر حسین صاحب کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک بڑھا ملا جو بوجھ لیے ہوئے جاتا تھا بوجھ کسی قدر زیادہ تھا اس وجہ سے اس سے مشکل تھے چلتا تھا مولوی مدفر حسین صاحب نے جب یہ حال دیکھا تو آپ نے اس سے وہ بوجھ لے لیا خدمت جہاں وہ جانا چاہتا تھا پہنچا دیا اس بڑھے نے ان سے پوچھا کہ آجی تم کہاں رہتے ہو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کاندلا رہوں یہ یوپی والوں کی زبانیں خات کاندلا رہوں اس نے کہا وہاں مولوی مدفر حسین ہے بہت بڑے ولی ویسے ہیں اور ویسے ہیں بڑی تعریفیں کی مدفر حسین صاحب نے فرمایا کہ عورتوں اس میں کوئی بات نہیں ہاں نماز پڑھ لے گئے ہیں یعنی اس میں عورتوں کوئی بات نہیں نماز پڑھتا ہے اس نے کہا وامیا تم ایسے بذرگ کو ایسا کہتے ہو مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں ٹھیک کہتا ہوں وہ بڑا ان کے سر ہو گیا بولا کیسا تو ایسی بات بذرگ کو اتنے میں ایک اور شخص آ گیا جو مولوی مدفر حسین صاحب کو جانتا تھا اس نے کہا بڑے سے کہ بھلے مانس مولوی مدفر حسین یہی تو ہیں اس پر وہ بڑا ان سے لپٹ کر رونے لگا پھر مولوی مدفر حسین صاحب بھی ان کے ساتھ رونے لگے فرمایا کہ مولوی مدفر حسین صاحب جب کسی سواری پر سوار ہوتے ہیں تو پہلے مالک کو سب چیزیں دکھلا دیا کرتے تھے کہ میں بھیلی وغیرہ پر سوار ہوتے ہیں یہ میں ہوں اور یہ میرا سامان ہے دیکھ لیں اگر بعد میں کوئی خط بھی لاتا خط کے فلان یہ خط فلان کو دے دو تو فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے سارا سامان مالک کو دکھا دیا ہے یہ اس میں نہیں ہے لہذا تم مالک سے اجازت لو اس کے بعد میں لے کے جا سکتا فرمایا کہ مولوی مدفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی سے بہلی میں سوار ہو کر جو بوگی ہوتی تھی جس کو گھوڑا یا جھوٹا لے کے جاتا ہے جو بھائیس کا جو میل ہوتا ہے نا وہ لے کے جاتا ہے اس کو بہلی کرتے ہیں بہلی میں سوار ہو کر اپنے وطن کاندھرا کو تشریف لا رہے تھے بہلی سے عام تفر اس میں سے لے جاتے تھے اس زمانے میں بسیں اسے تو تھی نہیں بجرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے مذاق کے موافق گفتگو کیا کرتے ہیں زوگ کے مطابق مذاق بلد تو زوگ اس کا ٹیسٹ کیا ہے جس انداز کا آدمی ہے اس انداز جو دنیا دار ہے کاروباری ہے اس سے کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں کیا کرتے تھے کیا کرتے ہیں اس بہلی والے سے پہلے ہی بہلی کے مطالحی کے مطالح کچھ پوچھنے لگے بہلوں کو رات اب کتنا دیتے ہو اس کو لے کے جانے والے جو بہل ہوتے ہیں ان کو کتنا کیا دیتے ہو اور کیا بچت ہو جاتی ہے اس سلسلے میں بہلوان یعنی بہلی والے کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ بہلی ایک رنڈی کی ہے یہ جو سواری ہے اس پر جا رہا ہوں میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو یہ رنڈی کی ہے اور میں اس کا نوکر ہوں بھلا مولانا رنڈی کی گاڑی میں کیسے بیٹھ سکتے تھے کسی طالب علم نے کرایا کر کے لادی ہوگی مولانا کو پتا نہیں تھا اب مولانا کا دقیق تقویٰ دیکھئے فوراں نہ اترے فوراں نہ اترے تاکہ اس کی دلشکنی بھی نہ ہو تقویٰ بھی براتنا ہر شخص سے نہیں آتا تھوڑی دیر کے بعد بولے کہ ذرا بہلی کو روک لینا مجھے پیش آپ کی ضرورت ہے اس نے بہلی روکی آپ نے اتر کر پیش آپ کیا اور اس کے ساتھ استنجا سکلاتے ہوئے چلے ایسا کر رہے تھے جیسے استنجا کسی ڈھیلے سے سکا رہے تھے کہ تم چلتے رہے میں بھی ساتھ تک چل رہا ہوں کہاں تک چلتے آخر ڈھیلہ پھیک دیا اس نے کہاں بیٹھ جائی ہے اور میں ٹانگیں شل ہو گئی ہیں ذرا دور پیدل چلوں گا تھوڑی دور چل کر اس نے پھر ارض کیا پھر ٹال دیا پھر کہا پھر ٹال دیا پھر اس کے بعد وہ سمجھ گیا تاکہ مولانا میں سمجھ گیا کہ یہ رنڈی کی گاڑی ہے آپ اس میں بیٹھیں گے نہیں پھر لے جانے سے کیا پائدہ حکم دیجئے کہ میں لے اٹھ جاؤں فرمایا ہاں بھائی بیٹھوں گا ہاں بھائی بیٹھوں گا تو نہیں مگر تم کو کاندھلا چلنا ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس کے پاس کرایا کو آیا ہو اور اس نے انکار کر دیا ہو تو اس کا خامقہ نقصان ہوگا کوئی اس کے پاس آیا ہو کرایا کو اور یہاں کرایا در آدمی آگیا ہے بلکہ اس نے انکار کر دیا اس کا اس کا نقصان ہوگا یہاں پر شبہ ہے کہ جب کرایا دینا ہی تھا تو پھر کاندھلا تک خالی بہلی کیوں لائے تو بات یہ ہے کہ بابی طبیعتیں جلا کارگزاری کے لینا گوارہ نہیں کرتی یا یہ وجہ ہوئی ہے اس کے علاوے کوئی اور وجہ ہو لہذا آپ کاندھلا ویسے ہی پیدا لائے اور ہر ہر منزل پر بیلوں کو گڑھ اور گھی اور گھاس دانے کا ویسے ہی انتظام کیا ایسے کہ رواجتہ ہو زمانے اور مکان پر آ کر اس کو کرایا دے کر واپس کیا خود پیدا لائے ایسے لوگتے پہلے زمانے اتنا اللہ سے ڈرنے والے اتنا مسئلہ اصل مسئلہ مسئلہ پر عمل کرنا جو ہے نا یہ سب سے بڑی بات ہوتی مسئلہ کی بارکی کو جاننا اور مسئلہ پر عمل کر ڈالنا یہی اصل اور حضرتانی نے فرمایا کہ اببا جیس کو اس زمانے میں اتنا آگیا ہو اس زمانے میں تقویے کے اعتبار سے بھی کامل ہو کہ مسئلہ کی نذاکت کو پہچاننے آ جائے آج ہم لوگ مسائل میں احتیاط نہیں کرتی کہیں پہ فضائل والا علم کافی ہے فضائل والا علم وہ شوق کے لئے کافی ہے کہ آپ کی طبیعت میں طالب آئے ہم دین پر عمل کرنے کا جذبہ آئے ورنہ فضائل والے علم سے آپ مسئلہ تو صحیح نہیں کرو گئے اور مسئلہ والا جو علم ہے وہ فضائل والے علم سے بہت بڑا ہوتا ہے مرتبے میں بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتا وہ علماء کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس پر وقت لگایا ہوا ہے تو ان سے تحقیق کرنا اور جو مسئلہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا اور جس میں دین کی اتنی طلب آ جائے کامیابی اسی کو ملے گی صرف طلب آ جانے سے نہیں ملے گی اتنی طلب آئے کہ دین کو سیکھ کر اس پر عمل کے بغر اس کو چین نہ آئے کیونکہ طلب کی حقیقت ہے کہ اس پر عمل کے بغر اس کو چین نہ آئے پھر کامیابی ہے ہم سب کی کامیابی دین پر چلنے میں ہیں کا مطلب وہ دین کو بھی جاننا پھر اس پر کلنا بھی اور جو معنت ہو رہی ہوتی ہے اس کی وہ دین کے اوپر چلنے کے شوق کی ہو رہی ہوتی ہے کہ دل میں طلب آ جائے طلب آ جانے کے بعد میں پراسس ختم نہیں ہو جاتا طلب آ جانے کے بعد میں علم سیکھنے کا مرحلہ باقی رہتا علماء سے پوچھنے کا مسئلہ باقی رہتا اور اس کے بعد میں پھر عمل کرنے کا باقی رہتا ہے اور پوچھنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے میں بعضی چیزیں عملا قابو میں آ جاتی ہیں اور بہت سے چیزیں نہیں آتی ہیں عملا قابو میں وہ جو عملا قابو میں نہیں آتی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ غلط فہمیاں اس میں رہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس و شیطان کی طرف سے کچھ بری عادتیں وغیرہ اس میں شامل ہو کے رہتی ہیں پہلے سے اپنی جوانی کے زمانے سے پہلے سے تو ان کو دور کرنے کے واسطے ایک نگران چاہیے ایک مشیر چاہیے ہوتا ہے پھر جا کے تھے آدمی دین پر چلنے لگتا ہے آشتہ 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 بڑی بے احتیاطی بعض مرتبہ اپنے ساتھیوں سے ہوتی اللہ محب کرے نمازوں میں ارے بھئی چل دیا جماعت میں جماعتیں گئی ہوئی ہیں کھانا کھلا دیا جماعت کا کام کرنا ضروری ہے کھالو اس کو بھلا ماننے کے لیے اپنے پیٹ میں جہنم بھر لی یہ کونسا دن ہوا کونسی دن کی خدمت ہوگی آپ کو کھانا میں احتیاط کرنے پڑے گی نماز ہر قسم کی پڑھ لی وقت پہ ہو رہی تو بھی بے وقت پہ ہو رہی تو بھی وقت پہ پہلے ہو رہی وقت نہیں بھی ہو رہی نماز نہیں جس پہ کی جس کی پیچھے نماز نہیں ہو سکتی وہ بھی نماز پڑھ رہا اس کی پیچھے بھی پڑھ لی اور چل رہی گا کہ ہم تو تبلیغ کے لیے نکلے ہیں تبلیغ کے لیے نکلے ہیں تو تبلیغ والے کو تو زیادہ حساس ہونا پڑتا ہے زیادہ باریک بینی سے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے پھر اس کو بیلس بھی کرنا ہوتا ہے چونکہ اس کو تبلیغ کرنا ہے تو لوگ برا بھی نہ مانے کہ سرپوٹ اول ہو جائے گی تو کرے گا کیسے وہاں پہ کام وہ دونوں چیزوں کو کرنا ہوتا ہے تو اپنے مسئلے اپنے دین خراب نہ کرے تبلیغ بھی کرے دونوں کے بیچ میں اپنا دین خراب نہیں کر سکتا تبلیغ کے بہانے میں اور وہ جب تک آپ عالم سے نہیں رجوع ہوں گے مسئلے کی باریکی کے لیے اور جب تک آپ شیخ سے تعلق نہیں رکھیں گے اس مسئلے پر عمل کرنے میں رکاوت ختم کرنے کے لیے ہوتا نہیں وہ عمل رکاوت میں آتا نہیں اضافہ از ظہور الحسن حضرت مولانا مفتی مذفر ہوتے ہیں صاحب مولانا محمود بخش صاحب کے صاحب زادے اور حضرت مفتی الہی بخش صاحب کے بہتیجے تھے آپ کا سلسلے نصب اس طرح ہے وہ آگے ان کے پورا خاندانی نصب بیان کے ہے افتدائی تعلیم حضرت مفتی صاحب سے حاصل کی لیکن تعلیم پوری نہ کرنے پائے تھے کہ مفتی صاحب نے ازدار فانی سے دار الوقع کی طرف علیت فرمائی حضرت مولانا محمود یعقب صاحب مہاجر مکی سے بھی شدید تعلق تھا اور آپ انہیں سے مریض بھی تھے سلسلے درد سے تدریس نے تھا ایک سیدھی ساعدہ زندگی بسر کرتے تھے کبھی کبھی مسجد میں اور کبھی کبھی مستورات میں وات فرمایا کرتے تھے مفتی مذفر کی گاڑے کا کرتہ پاجمہ نیلی لنگی یہ لباس تھا میری دادی صاحبہ یعنی صاحب دادی حضرت مرانا صاحب فرماتی تھی کہ ایک بار میں نے موٹی ململ کا کرتہ حضرت کے لیے سیا اول تو زیبتن فرمانے سے انکار کیا بعد میں میری خوشنودی کو پہنا مگر جمعہ کے نماز پڑھ کر فوراً اتار دیا فرمایا میرا گاڑے کا کرتہ دے دو اس میں عجب پیدا ہوتا ہے مل مل ایک اپڑے میں ہم تو پہنتے عجب کے لیے ایک ایسا دکھ رہا ہے ایسا دکھ رہا ہے ایسا دکھ رہا ہے سواری پر کبھی سوار نہ ہوتے پیدا سفر کرتے تھے سامانے سفر لوٹا لنگی لکڑی مشکیزہ ہوتا تھا جہاں شام ہو جایا کرتی تھی وہیں شب بسر فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ شام ایک ایسے گاؤں میں ہوئی جہاں سب ہندو تھے کوئی مسلمان نہ تھا وہاں والوں سے کہا کہ رات کو رہنے کے لیے کوئی جگہ بتا دو تو ایک شخص نے گاؤں کے باہر کولو پر بتا دیا جہاں پہ تھیل وغیرہ نکالا جاتا ہے کولو کولو کا بیل مشہور ہے آپ کے پاس روٹی تھی اس کو نوش فرمایا اتفاقا وہی شخص رات کو کسی کام کے لیے جنگل میں آیا جو ان کو ٹھینے کے لیے بتایا تھا حضرت کیوں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تمام شب بے تاوی سے گزاری اور صبح کو حاضر خدمت کو قرار بھی کیا کہ رات جو تو پڑھ رہا تھا وہ جلدی سے مجھے بھی پڑھا رہے اس کے بعد آپ کو اپنے گھر لے گیا وہاں اس کے بچے بیوی وغیرہ سب مسلمان ہو گئے ایسے لوگ تھے ایک مرتبہ آپ کا جلالعباد یا شاملی گزر ہوا کاندلہ جلالعباد سے بہت قریب ہے جلالعباد سے تھوڑا سا آگے کانہ بہن ہے کانہ بہن سے تھوڑا سا آگے درمیان میں ایک دو بستیاں اور آتی ہیں بڑی دوئے بات کاندلہ آجاتا ہے ایک مسجد ویران پڑھی تھی وہاں نماز کے لیے تشریف لاکر پانی کھیچا وضو کیا مسجد میں جھاڑو دی بعد میں ایک شخص نے پوچھا کہ یہاں کوئی نمازی نہیں اس نے کہا جی سامنے خان صاحب کا مکان ہے جو شرابی جو شراب اور رنڈی باز ہیں اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو یہاں اور بھی چار نمازی ہو جائیں آپ ان خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو رنڈی پاس بیٹھی ہوئی تھی نشے میں مست تھے آپ نے خان صاحب سے فرمایا کہ بھائی خان صاحب اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو دو چار آدمی اور جمع ہو جائے کریں اور مسید آباد ہو جائے گی خان صاحب نے کہا کہ میرے سے وضو نہیں ہوتی وضو نہیں کیا جاتا مجھ سے اور نہ دو بری عادتیں چھوٹتی ہیں آپ نے فرمایا کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرو اور شراب بھی پی لیا کرو شراب بھی پی لیا کرو بے وضو ہی پڑھ لیا کرو اس پر اس نے وعدہ کیا کہ میں بے وضو ہی پڑھ لیا کروں گا آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور کچھ فاصلے پر نماز پڑھی اور سجدے میں خوب روئے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت آپ سے دو ایسی باتیں سردد ہوئیں جو کبھی نہیں ہوئیں ایک یہ کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجازت دے لی دوسرے کہ آپ سجدے میں بہت روئے فرمایا کہ سجدے میں میں نے جناب باری سے التجا کی ہے کہ اے رب العزت کھڑا تمہیں نے کر دیا دل تیرے ہاتھ میں ان خان صاحب کو یہ حال ہوا کہ جب رنڈیاں پاس سے چلی گئیں تو زہر کا وقت تھا اپنا وعدہ یاد آیا پھر خیال آیا کہ آج پہلا روز ہے لا غسل کر لیں کھل سے بغیر وضو کے پڑھیں گے غسل کیا پاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھی بعد نماز باغ کو چلے گئے اثر اور مغرب باغ میں غسل وضو سے پڑھی بعد مغرب گھر پہنچے توائف موجود تھی اول کھانا کھانے گھر میں گئے بیوی پر جو نظر پڑھی تو عاشق ہو گئے اپنے بیوی شعاش ہو گئے ان کی شادی کو سات سال ہو گئے تھے اور آج تک بھی کبھی بیوی کے پاس نہیں گئے تھے نہ اس کی صورت دیکھیں فوراں باہر آئے پرنڈی سے کہا کہ آئندہ میرے مکان پہ نہیں آنا اور خادم سے کہا کہ بستر گھر میں بھیج دوں سنا ہے کہ خان صاحب کی پچیس سال میں کبھی تحجد خضا نہیں ہوئی سے لوگ تھے ان کا کیسا دل تھا کیا دعا ہوتی تھی کیا توجہات تھی ایسے ہی ایک مرتبہ گھری پختہ تشریف لے گئے کوئی جگہ کا نام ہے ایک خان صاحب سے نماز کے لئے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے داری چڑھانے کی عادت ہے اور وضو سے یہ اتر جاتی ہے جیسے وہ سرداردیاں چڑھاتے نہیں جا رہی آپ نے فرمایا کہ بغیر وضو پڑھ لیا کرو خان صاحب نے کچھ روز بغیر وضو نماز پڑھی پھر خیال آیا کہ ایک مولوی صاحب کی کہنے سے تو میں نے ایک مولوی صاحب کی کہنے سے تو نے بغیر وضو نماز پڑھنے شروع کر دی اور اللہ رسول کے حکم سے باوضو نہیں پڑھی جاتی اس کے بعد ہمیشہ باوضو پڑھنے لگا آپ نے سات حج کیے اور پیدل کیے میں گھر سے جانا ہوں پیدل ایک مطبع حج سے واپس تشریف لائے گئے تھے پانی پر سے چل کر شب کو کسی گاؤں میں رات کو کسی گاؤں میں سرائے کی مسجد میں قیام فرمایا اور اخیر شب میں وہاں سے روانہ ہوئے اتفاق سے رات کو سرائے میں چوری ہو گئی بھٹیاری نے کہا کہ ایک شف مجید میں تھہرہ تھا اور صبح چلا گیا ضرور وہی چور ہے لوگ تعاقق کے لئے آئے پیچھا کیا اور جھنجانہ کے قریب آ کر پکڑ لیا اور کہا کہ تھانہ چلو آپ نے فرمایا کہ جھنجانہ کے تھانے میں نہ لے چلو کہیں اور چلو اس پر لوگوں نے اور بھی شبہ کیا وہ جھنجانہ ہی کے تھانے میں لے گئے ایک اور صفاہی کے حوالے کر دیا جس نے حوالات میں آپ کو بند کر دیا تھوڑی دیر میں قصبے کے لوگوں نے دیکھا اور تمام قصبے میں شور مج گیا لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کو بند کر دیا ہے جھنجانہ تو وہاں سے قریب ہی ایک انگل آ جائے وہاں سارے ان کی مرید رہتے تھے وہ اس لئے کہہ رہے تھے کہ یہاں مت لے جاؤ تو تمہاری پیٹا ہی ہو جائے گی بجائے میری ہونے کے تمام قصبہ قصبے میں شور مج گیا اوام مشتہل ہو گئے اور یہ سمجھ کر کے کہ تھانے دار کی بدماشی ہے اس کی جان کے در پہ ہو گیا تھانے کو لوٹنا چاہتے تھے تھانے دار خواجہ ہے مدحسن تھے جو میرے دادہ مرہم کے دوست تھے ملنہ عزور الحسن صاحب اشتہ دار ہوتے ہیں حضرت مفتی مدفور حسن صاحب پہ جو بیان کر رہے ہیں مولوی صاحب سے خوب واقع تھے بہت مشکل سے جان بچا کر تھانا آئے اور مولوی صاحب کا حوالہ سے نکالا اور واقعی کی تہپیت کی پھر لوگ اس پانی پت والے آدمی کی جان کو در پہ آگئے جو پکا جلایا تھا آپ نے خواجہ احمد حسن سے فرمایا کہ اس کی جان کے تم ذمہ دار ہو اس کے مدفور حسن صاحب نے جو ان کو پکڑایا تھا اس کے بارے میں کہا کہ اس کی جان بچانا تمہاری ذمہ داری ہے انہیں تو انہوں سے بولا کہ یہاں لیکھیں مت چل ہو رہے تو سننے نہیں آیا ان کے اس کے ساتھ دو تین آدمی اور کر دو جو اس کو خیریت کے ساتھ پانی پت تک پہنچا دیں یہ حضرت نے ان سے فرمایا جا کے جان چھوٹے ایک مرتبہ کاندھلا تشریف ڈا رہے تھے ایک شخص مل گیا اس سے دریافت فرمایا کہ کہاں جاؤ گے اس نے جواب دیا کہ کاندھلا مولوی مظفر حسین کے پاس میں جا رہا ہوں اس کے پاس سامان تھا اور آپ خالی ہاتھ تھے آپ نے اس سے سامان لے کر اپنے سر پہ رکھ لیا کاندھلا آ کر جب اس سے معلوم ہوا کہ یہی مولوی صاحب ہیں تو بہت پشیمان ہوا آپ نے فرمایا اس میں کیا رہا تھا میں خالی ہاتھ تھا تم بوجھ اٹھائے ہوئے آ رہے تھے اس لیے میں نے تھوڑا لیکھ شیئر کر لیا اس میں کیا پریشانی کی پاتھ آپ بہت زیادہ محتاط تھے کبھی مجتبہ مال نہ پھاتے تھے اگر بھولے سے یا غلطی سے کھا لیتے تھے تو فوراں قیع ہو جاتی تھی رمانِ طالب علمی کا خصہ ہے کہ آپ نے کئی سال روٹی سالن سے روٹی سالن سے نہیں کھائی میں نے اس سے پہلے سنائی ہے حضرت شعب عبدالعزی صاحب رحمت اللہ علیہ کے واقعے میں دریافت کرنے پر فرمایا کہ دہلی کے اکثر سالنوں میں کھٹائی پڑتی ہے اور آموں کی بے ناجائز وہ کھٹائی آموں کی ہوتی ہے اور آموں کی بے ناجائز طریق پر ہوتی ہے اس لیے میں سالن نہیں کھاتا آپ بجوز اپنے گھر کے اور کسی کے یہاں دعوت وغیرہ میں تشریف نہیں لے جاتے تھے دھیان دے وہ حضرات جو ہریک کی دعوت میں جانا ضروری سمجھتے ہیں اور ہریک کی دعوت میں جانا زہر کھانے کے برابر ہے بہت محتیات چاہیے تار دیا آپ نا بے آج کل ہم نہیں جا رہے ہیں طبیعت اچھی نہیں رہتی ہے طبیعت مصروفیتیں توڑی عضر کر دیا بہانہ کر دیا کوئی بھی آج کل کھانا چاہیے نہیں کھلاتا ہے حلال کھانا کھلاتا ہے نیت قراب ہوتی ہے رسم طریقے پر کرتے ہیں رسم و رواج کی طریقے پر کھانا کھانے کھلے دعوتیں کی جاتی ہیں صحیح کر رہا ولی مہین کی دعوتیں کھلاتے سے ہی نہیں ہیں ٹی وی ہے مووی ہے ویڈیو بنائے جا رہی ہے غیر اسلامی طریقے پر کھلاتے ہیں ٹیبل پر پر پرسیوں پر مکس گیادرنگ ہے عورتیں مرد ملے ہوئے ہیں کوئی ان سب چیزوں والا نہیں ہے کھانا جو ہے نا کہیں سے بھی خرید کے لاتا ہے جو بازار میں اے دے بھئی وہ کہتا وہ حلال ہے اس کے پاس گوشت ملیا ہے ایک مسلمان کہہ رہا تو یقین کر لینا چاہیے جب سارا مثلہ مشتبہ ہو گیا کنفیوجن پھیلا ہوا ہے یہاں سے ماں تک حلال حرام کا مسلمان کہہ رہا ہے کیسے حلال ہو جائے گا حلال کا تیقن چاہیے بولتے سب حلال ہیں دکان والا کہ رہا میں حلال بیجتا ہوں لانے والا کہ رہا ہم آپ کو مسلمان نہیں دیکھ رہے ہم حرام کھائیں گے کیا ہم اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے ایسا بولتے ہیں لیکن یہ حلال ہے جو تم گوڑے ہونا اس کی کیا شوریٹی ہے کہتا ہے آپ انہیں کہاں سے اس کی صداقت آپ کو حاصل ہے مسئلہ تو سارا وہ ہے تو جب تک تیقن اور شوریٹی نہ ہو جائے اس زمانے میں نہیں ہے اس کا کھانا پینا ہر دکان والا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اولاد کو حرام کھلانا چاہ رہا ہوں کوئی ہر دکان والا کہتا ہے میں حلال نہیں بیچوں گا تو اور کون حلال بیچے گا کھانے والا وہ ہی کہہ رہا بیچنے والا وہ ہی کہہ رہا اور دونوں حرام کھا رہے ہیں اور حرام بیچے ہیں کیوں اس لیے کہ صرف بول دینے سے تو حلال نہیں ہو جاتا نا وہ آپ کے چاہ لینے سے تو حرام نہیں ہو جاتا نا حلال نہیں ہو جاتا نا وہ وہ تو فراست جو ہے وہ حلال طریقے کا ہو رہا کیا نہیں اور آپ وہ دیکھنا آئے اور وہ کون اس کی شہادت کون فراہم کرے گا آپ مجھ سے آکے یہ بولیں گے کہ آپ مجھے اتنے پیسے باقی ہیں نمازی ہیں آپ متقی ہیں پریزگار ہیں آپ بول رہے ہیں کہ میں کوئی حرام میں جھوٹ بول رہا ہوں میں کوئی میں کوئی حرام دے لوں گا آپ سے پیسے تو ان کے بولنے کو اسے مجھے دے دینا چاہیے یا اصول ہے دے دینے کا یا مجھے ثبوت مانگنا ہوتا ہے پروف کیا ہے بھئی کہ اگر میں آپ کو دینا ہوں تو اس کا کیا پروف ہے ثبوت فراہم کرو کوئی لکھا ہوا ہے تو اسلام میں ثبوت کائے کے لیے اس باستہ ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے اسلام ہر ایک کو جھوٹا پہلے قرار دیتا ہے اس لئے اس نے ثبوت لگا لگو کیا ہے سوچنے کی باتیں تو ہے سمجھنے کی باتیں کہ کیا اسلام نے ہر انسان کے لیے جھوٹا ہونا پہلے سے تیہ کیا ہوا ہے اسلام کہتا ہے کہ ہر آدمی چونکہ جھوٹا ہے اس لئے بغیر فروف کی بات نہ لیا گیا فروف اور شہادت جو ہے نا آدمی کو جھوٹا بولنے کے لیے نہیں ہے تو کوئی دکان والا آدمی کوئی کسٹمر جو ہے کوئی گھر میں دعوت دینے والا یہ بول رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں کیا آرام دکھلا ہوں گا میں کیا آرام بیچوں گا جب یہ کہہ رہا ہے تو کیا ہم پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ حرام بیچ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو حلال بول رہے ہیں تو کیس بات کیس بیس پر بول رہے ہیں کیا پروف ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کی اس دلیل کا مطلب ہے کہ اس کو اس کی شہادت پرام کر لینا اس میں تیقن حاصل کر لینا یقین سے اس بات کا جان لینا کہ ہاں یہ صحیح ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بات چلا ہی جا رہی ہے علماء کی طرف سے کہ جب تک آپ کسی کو نگرانکار نہیں بناو گے اور اس سے سیٹیفکٹ نہیں لو گے آپ حکم یقینی طریقے پر نہیں لگا سکتے یہ ہے مطلع یہاں پہ اور جب تک کوئی آدمی بغیر سیٹیفکٹ کے کھا رہا ہے تو یوں سمجھ لو کہ کبھی حلال کھاتا ہے کبھی حرام کھاتا ہے اس کا کوئی بروزہ نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ حرام ہی غالب کھاتا ہے وہ آدمی کیونکہ بات دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث کی جیسے ایک دلیل یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کا مطلب اپنی طرف سے بولے اپنی عقل سے متعین کر کے بولے اور وہ صحیح ہو تو اس کو گناہ ملتا ہے کیونکہ اس نے جو مطلب بولا غلط طریقے سے بولا غلطی اتفاق سے وہ بات صحیح نکلی طریقہ غلط ہے تفسیر بر رہا ہے کہ تعریف تو وہی ہے نا جس آدمی میں اجتحاد کی صلاحیت نہیں ہے اس نے اجتحاد کیا اور صحیح اجتحاد کیا تو بھی گناہ ہے کیوں ہے راستہ اس نے غلط اختیار کیا ہوا اتفاقاً صحیح بات نکل گئی اس کی زبان سے اتفاقاً صحیح نکل جانے کیونکہ اسے گناہ سے بچ نہیں سکتا ہو ایسے قرآن کا مطلب کسی نے اپنی عقل سے متعین کیا اپنی عقل سے بات کیا اسے ہی نکل گیا تو وہ بھی ناجائز لکھا ہے علماء کیوں اصول غلط ہے وہ جس راستے سے وہ گیا ہے مطلب پہسان نے کے لئے یہی بات ہے اگر بغیر تحقیقے کھا رہے ہیں اتفاق سے آپ صحیح کھائے تو وہ بھی گناہ سے بچنا مشکل ہے بہت حساس معاملہ آئی ہے قرآن کریم میں یہ ہے کہ قیامت کے قریب یہ بات ہونے والی ہے کہ لوگ حلال کے معاملے میں ایک دوسرے سے الجھیں گے اور شیاطین وحی کریں گے ایک دوسرے کی طرف تاکہ الجھیں اور قرآن میں یہ ہے اگر تم نے اطاعت کر لی ان کی جو اللہ کا نام نئی لینے کے باوجود کھانے کی بات کر رہے ہیں اس کے مطالقے وہ جملہ فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ یہ گناہ کا کام ہے شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ تم سے لڑیں اس معاملے میں کہ کیوں نہیں کھانا حلال تو ہے اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو سورہ انعام آیت نمبر ایک سے اکیس اگر بات مان لی ان کی تو تم مشرک ہو قرآن پاک کہہ رہا ہے اتنا سقت لے جائے اس کا فردادہ لگا لیجئے ہم تو مجھے دیں کہ بس ٹھیک ہے کھالو آج کل دعوتیں کھانے کی نہیں ہیں جب تک اتمنان نہ ہو آج کل ہوتل کھانے کی نہیں ہے جب تک اتمنان نہ ہو بہت احتیار سے آدمی کو وقت گزارنا ہوتا ہے میں نے دیکھا اپنے کام کرنے والے ساتھیوں میں بھی کہ وہ ہر ایک کدعوت کھا لیتے ہیں یہ بھی جماعت میں اللہ کے راتے میں کھا جاؤں اللہ کا راتہ سب حلال کرنے کے لیے ہر چیز کو حلال تھوڑی کر دیتا ہے بھائی حلال ہے تو کھاؤ ورنہ ہے تھوڑی سی بھی شک ہو جائے تو آپ بات ٹال دو کچھ کر دو وہاں بشاری کر لو اپنے ڈال کھالو ساگ کھالو ترکاری کھالو ویجیٹیرین کھالو فیش کھالو خود بنا لو کوئی اور تطبیر کرو اور ایسی دوستوں کے اندر رشتہ داروں کے اندر سسرال کے اندر دامات پہنچ گیا اور نئے نئے آدمی ہیں وہ سنچ گیا کہ یار میں یہ مسئلہ نکالوں گا تو کئی چھپریہ کے نہ چلی جائے بڑی مشکل سے تو شادی ہوئی ہے پہلے لوگ کرنی رہے تھے داڑی ہے یہ ہے وہ ہے بلکے مشتہ داروں کا مسئلہ ہے ان سب جگہوں پہ میرے دوستو اس زمانے میں دیمتر عمل کرنے میں دشواری ضرور ہے لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑے گی پھر ماحول بنے گا پھر اپنی نسلوں کو سہولت ہوگی جب ماحول بن جاتا ہے تو آنے والی نسلیں صدیوں تک آرام سے گزارا کر لیتے ہیں انڈیا پاکستان میں کہاں ان سب چیزوں کی تحقیق ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی اس لئے کہ تحقیق بنا ہوا ہے ایک چیز کے صحیح ترد پڑا ہوا ہے ہزاروں چیزوں کے اندر بڑی سہولت رہتی یا تو نہیں ہے نا یا تو پہلے سے پیٹران غلط پڑا ہوا ہے ناجائز کا پڑا ہوا ہے نا تو صحیح کرنے کو تو آپ کو وقت چاہیے محنت چاہیے مجاہدہ چاہیے جب ہو جائے گا وہ صحیح تو پھر آپ کی نسلیں آرام سے کھائیں گی اور اگر وہ نہیں صحیح ہوگا تو آپ کی نسلیں آرام سے غلط کھالیں گی چونکہ ہمارے آبا واجداد کھاتے آرہے ہیں یہ تو پکہ لالے آج تو ہم ابھی خود کر رہے ہیں لیکن کل کے تو ہم دادا پر دادا ہیں نا آبا واجداد کا دین اسی طریقے سے فالو کیا جاتا ہے ایک مرتبہ مولوی نور حسن صاحب کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے کچھ دام اپنے صاحب دادے مولوی ابراہیم صاحب کو دیا کہ خود جا کر ان کا سامان کھانے کے لئے لائیں تاکہ کچھ گڑ بڑ نہ ہو مفتی مذہب پر حسن صاحب کی دعوت تھی کھانا تیار ہوا اس میں پیری نہیں تھی کھاتے ہی مولانا کو قیع ہو گئی مولوی نور حسن صاحب بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کو قیع ہونا علامت تھی کہ کھانا جائز نہیں ہے یہ تو بیج دیتی کی بات ہے نا گھر والے کی جس کے پاس کھائے اس کی بھی تو بیج دیتی کی بات ہے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جو دودھ ابراہیم صاحب لائے تھے وہ گر گیا تھا پھر دودھ باورچی حلوائی کے یہاں سے ویسے ہی مان کے لے آئے تھے نہیں دار میں لے آیا تھا حلوائیم کے دار میں کا مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ صاحب وہ گر گیا دوسرا دے دادا گری میں لے کے آیا ہاں سے اس میں گھر پڑ ہو گئی آپ بہت منکسر المزاج تھے منکسر المزاج کا تو اندازہ کر لیے کہ اس کا سامان سر پر رکھ لیا وہ چور بلکہ ان کو پکڑ لیا تو ہاتھ اس کا پکڑائے ہوئے ہیں وہ تھانہ لے جا رہا ہے تو کریں کہ یار یہاں مت لے جا وہاں دوسری اور جگہ لے جا مجھے چونکہ ان کو وہ یہ نہیں بہت رہے ہیں کہ دیکھ یہاں تھانے والے جو ہے نا مجھے پیچھانتے ہیں میں کوئن ہوں کیا ہوں اپنی بڑائی بھی نہیں سنا رہے ہیں ملکہ بس کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے لے جانا ہے تو دوسرے جگہ لے جا انتہائی منکسر المزاج ہر کام خود کیا کرتے تھے بلکہ دوسروں کا بھی کیا کرتے تھے عادت شریفہ تھی کہ اشراق کی نماز پر کر مسجد سے نکلا کرتے تھے اور جو جو گھر اپنے اقارت کے تھے ان میں تشریف لے جاتے اگر کسی کو بازار سے کچھ مگانا ہو تو پوچھ کر وہ لا دیتے پیسہ وہ زمانے میں کم تھا جو شہ آتی تھی غلے کی آتی تھی آپ غلہ کبھی کرتے کے پلے میں لے جاتے کبھی لنگی میں یہاں سے لے جانا غلہ دینا ایک دوسرے لے کے آنا وہ کرتے میں لے جیسے لے گئے اپنے پکڑ لے گئے ایک دفعہ رامپور تشریف لے گئے ایک عورت حاضر خدمت ہوئی اور عربی کیا کہ میرا خوابین مجھے خرچ نہیں بھیجتا آپ نے اس کا پتہ دریافت فرمایا اور وہاں سے فیروز پور تشریف لے گئے اور اس کے خوابین کو تلاش کر کے ہدایت کی کہ آئندہ میں خرچ بھیجا کرو اس کا اس کو پتہ پوچھ کے اس کا پتہ اٹھا کے اس کو سمجھا کے آئے جانے دیوہ کے نکاح کو سخت مایو سمجھا جاتا تھا اُو زمانے میں آپ کو فکر ہوئی کہ اس رسم کو توڑنا چاہیے اسی فکر میں تھے کہ مولوی ابو القاسم صاحب صاحب زہد مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا آپ نے اس موقع کو غریبت سمجھا اور ان کو اولاں ترجمہ قرآن شریف پڑھنے کی ترغیب دی انہوں نے ترجمہ شروع کیا پھر ایک موقع پر انہیں نکاح ثانی کی ترغیب دی انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے آپ نے فرمایا کہ تم شہید ہوگی اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم نکاح کرو تمہیں تیار ہوں مگر میں اور تم دونوں مارے جائیں گے آپ نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا اور پھر اقرار فرما لیا اور ایک موقع پر دو چار آدمیوں کے سامنے مقفی طور سے نکاح ہو گیا کچھ عرصہ بعد حمل ٹھہر گیا کسی کو نکاح کی قبر نہ تھی ہر جگہ زنہ کا شور مجھ گیا تانہ بھون والے چڑھ کر آ گئے لڑکی والے کی طرف سے اعلان تھا کہ جو کئی مدفور حسین صاحب کا سر اٹھا کر لائے گا اس کو ایک ہزار روپے بھی لے گا اس کی مدفور حسین صاحب کا جو سر اٹھا گئے آپ کاندلہ سے دہری تشریف لے گئے اتفاق کے بعد کیا ان کی والدہ سخت تعلیل ہو گئیں قاضی صاحب یعنی ان کے والد صاحب پریشان ہوئے ہر قسم کا عراج کیا کوئی فائدہ نہ ہوا جب بالکل مایوس ہو گئے تو ایک فقیر ملا اور کہا کہ حافظ زامین صاحب سے یہ کہلا دو کہ اچھی ہو جا پھر اچھے ہونے کا میں ذمہ دار ہوں سب لئے وہ حافظ زامین صاحب کے سر ہو گئے وہ انکار کرتے تھے حضیانی حافظ صاحب کی بہن تھی بہت اسرار پر آپ نے فرمایا کہ کاندلہ سے اپنی لڑکی بیر احمد کو بلالو تب کہوں گا اول تو بہت پسو پیش ہوئی بعد میں مجبوراں بلانا پڑا ان کے پہنچتے ہی خود بخود صحیحت شروع ہو گئی اب مولوی مدفر حسین صاحب بھی دہلی سے تھانہ بھون تشریف لے گئے اس کے بعد اتنا ان کی مشکل پڑ گئی تھی کیرانہ میں ایک رافضی عورت تھی آپ نے اسے اہل سنت والجماعت ہونے کی ترغیب دی اس نے کہا کہ اگر آپ نکار کریں تو میں توبہ کرلوں گی آپ نے منظور فرما لیا یہ بھی بیوہ تھی یہ بھی میں ذہن میں تھا ان کے اس نے کہا کہ جب موقع ہوگا میں خط لکھوں گی تو میں آ کر لے جانا محرم کی موقع پر جب عورتیں قصبے سے باہر تازیہ دیکھنے گئیں تو ان کا پرچہ مولوی صاحب کے پاس آیا جس میں یہ نشان تھا ایک نشان لگا ہوا تھا آپ نے میرے دادا مولوی محمد صادق صاحب وچن آدمیوں کو ٹولی دے کر کہرانہ بھیجا اور یہ رات کو گیارہ بجے کہرانہ جا کر ان کو لے آئے جب کہرانہ والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے تعاقب کیا یہاں سے بھی ان کی آنت کو لوگ گئے مگر مولوی صادق صاحب ان کی ہاتھ نہ آئے بخیر کاندلہ پہنچ گئے ان محترمانے حضرت کو بہت سخت تکالی پہنچائیں مگر آپ سب سہتے تھے فرمایا کہ زبان یہ حضرت حانیر رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات ہوتے ہیں فرمایا کہ زبان اور نظر کی حفاظت غایت درجہ اہم ہے ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ ایک شخص عابد زاہد زاکر شاغل اہل قلب سے ہے سب حالات اس کے اچھے ہیں صرف ایک نظر میں اس کا دل تباہ ہو گیا اس کو لوگوں نے خفیف ایسا خفیف سمجھا ہے کہ کسی شمار ہی میں نہیں رکھتے ایک صالح شخص سے ایک آدمی سے صرف اتنی بات پر مرنے کے بعد بات پرس ہوئی کہ ان کے دروازے پر ایک اجنبی مد عورت رہتے تھے اور دونوں آپس میں مزا ہوا کرتا تھا ان پر عطاب ہوا کہ تم ان کو روکتے اور اپنے دروازے پر نہ رہنے دیتے فرمایا کہ بہت دفعہ میں نے وعد میں بیان کیا ہے کہ بات صغیرہ ایسے ہیں کہ فی حد ذاتیہ تو ہیں صغیرہ مگر بعض اعتبارات سے وہ کبائر سے زیادہ سخت ہیں بڑے گناہوں سے زیادہ سخت ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ بعض ایسے مفسدوں کو خرابیوں کو مستلزم ہیں جن کو کبیرہ مستلزم نہیں ہوتا بڑا گناہ ان کو مستلزم نہیں ہوتا چنانچہ نظرِ بد میں وہ مفسدہ ہے جو بعض کبیرہوں میں بھی نہیں ہیں ہر گناہ کا قائدہ یہ ہے کہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے کسی نے قتل کیا چوری کی جب اس سے فارغ ہوا وہ کام ختم ہوا ایک گناہ ہو گیا نظر میں یہ خاصیت ہے کہ جب کی جائے تو اور ایک نظر کو دل چاہتا ہے پھر ایک اور کو دل چاہتا ہے پھر ایک اور کو چاہتا ہے یہ سلسلہ ختمی نہیں ہوتا تو نظر ایک گناہ نہیں ہے بلکہ بہت سے گناہ ہیں اہلاللہ کو برا برا کہنا سوے خاتمہ کا سبب ہوتا ہے بجرگوں کو اور اللہ والوں کو آدمی کوئی برا برا کہے تو اس کا خاتمہ خراب ہونے کا لگتا ہے اس کا خاتمہ برا ہو جاتا ہے بعض عمل ایتے ہیں کہ ان کو حسن خاتمہ میں اثر ہے اور بعد اس کے برعکس نوز باللہ منہا کہ ان کو سوے خاتمہ میں اثر ہے اسی جنس میں سے اہلاللہ کو برا بلا کہنا ہے اور اس کی بنیاد حدیث شریف ہے جو میرے دشمن میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میری طرف سے اس کو اعلانیں جنگ ہوتا ہے سود بھی اسی قبیل سے ہے اس میں سوے خاتمہ کا جو سوے خاتمہ کا سبب ہوتا ہے سود بھی اسی قبیل سے ہے کیونکہ قرآن میں ہیں اگر تم سود سے باز نہیں آئے تو پھر اعلان سن لو لڑائی کیا اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سود پہ کسی نے گھر لیا ہوا ہے اگر اسی حالت میں موت آگئی اور ابھی پیڈ نہیں ہوا یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ایمان پر خاتمہ مشکل ہے اسے آدمی تھا یہ کہہ رہے ہیں اور پچیس پچیس سال تک ختم نہیں ہوتا بیس بیس سال تک ختم نہیں ہوتا تیس تیس سال تک ختم نہیں ہوتا کیا شعوریٹی ہے کہ تیس سال تک رہے گا آدمی اس کی بات توبہ کی توفیق ہوگی اس کی خب دنیا کو بھی اسباب سوئے خاتمہ میں سے لکھا ہے دنیا سے محبت اگر رج گئی بچ گئی تو یہ بھی سوئے خاتمہ کے اسباب میں سے ہیں اور شکر علیل ایمان ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا اس کو حسن خاتمہ کے اسباب میں سے لکھا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ اپنی ایمان کی دولت دی دل سے بھی زبان سے بھی شکر علیل ایمان یہ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ہے بعض عمال حتنہ و غیر حتنہ واجبات و محرمات میں سے نہیں ہیں مگر ان کے خواست بعض واجبات و محرمات سے بڑے ہوئے ہیں کما لا اخفاء لہو ادنا تدبرن جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے اسے یہ چیز چھپی بھی نہیں ہے حضرت والا کا تصوف میں سے اسی بنا پر حضرت والا کا تصوف میں سے یہ انتخاب حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے سالک کے لئے دو چیزیں بہت خاص طور پر منتخب کی ہیں فرمایا کہ ایک کم بولنا اور تھوڑی دیر خلوت حضرت حانوی یہ فرماتے ہیں کہ ہر سالک کو تھوڑی دیر ایسی تنہائی میں رہنا چاہیے کہ کسی سے نہ ملے ہو تھوڑی دیر خلوت اور کم بولنا بظاہر یہ کوئی بہت بڑے کاموں میں سے نہیں ہے لیکن بہت لمبے تجربے کی بنا پر حضرت کو یہ بات حضرت نے اس میں سے انتخاب کیا ہے کہ جس کو یہ دو باتیں حاصل ہوں گی وہ جو ہے تصوف کی معاملے میں اس کو بہت کچھ مل سکتا ہے ان دو چیزوں سے کھلیوی توجیز کی یہ ہے کہ یہ دونوں عادتیں تصوف کی تمام اصول و فروق کو مستلزم ہو جاتی ہیں دوسروں کے ہنر پر نظر کرنا اور آئیبوں پر نہ کرنا اور اپنے نفس کے ساتھ اس کا عقص کرنا یعنی آئیبوں پر نظر کرنا اور خوبی پر نہیں کرنا صحیح طریقہ ہے ورنہ سوئیزن اور دعوی تقدس میں مبترہ ہو جاتا ہے بعض معاملی آدمیوں میں ایک ایسا وصف ہوتا ہے کہ آخر میں غیوب پر غالب آ جاتا ہے اور بعض وقت اپنے اندر ایسا عیب ہوتا ہے کہ بہت سے ہنروں پر غالب آ جاتا ہے نعوذ باللہی میں غضبی کامیابی بزرگوں کی مطابعت میں ہے حضرت عبدالک نے مولی عمر احمد صاحب کو نصیحت وصیحت فرمائی پیچھے سے جو ہے مولی عمر صاحب جو مہد زفر احمد صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کو کچھ مشورے نصیحت وغیرہ فرمارے ہیں میں کہاں نواب جمشید علی خان صاحب کے استفسارات اور جوابات کو ذکر کر رہا تھا اور اپنے خیال میں اس دور کو ختم کر سکا تھا اور کہاں مولوی عمر احمد کی تقروری کا مجدہ سنانے لگا اور اسی کے ساتھ قیفیت امور بھی زفت تحریر میں آ رہے ہیں یہ کیوں صرف اس وجہ سے کہ پہلے دور کا نشہ باقی تھا دوبارہ میں خانے تک گزر گیا ساقی کو نظر پڑ گئی دوسرا دور شروع ہو گیا اچھا خیر وہ حضرتی جو ملفز لکھنے والے ہیں نا ان کے تاثر آتے ہیں حضرت نے عمر احمد صاحب کو جو حضرت فرحمد صاحب کے بیٹے ہیں ان کو نصیحت کر رہے ہیں اس میں سے یہ ہے تم جس جگہ جا رہے ہو وہاں تم اکیلے ہوں گے تمہارے سر پر کوئی بڑا ہوگا جس کا تم کو خوف ہو نہ کوئی ایسا چھوٹا ہوگا جس کا لحاظ ہو انسان کی اصلاح کے دو ہی طریقے ہیں یا سر پر کوئی بڑا ہو یا ایسے چھوٹے ہوں جن کا لحاظ ہو کہ اگر میں اعتدال سے ہٹ جاؤں گا تو یہ لوگ مجھ پر نکیر کریں گے مجھے بدنام کریں گے جہاں یہ دونوں سوٹے نہ ہوں وہاں انسان کو بہت کمل کر رہنے کی ضرورت ہے وہاں ذرا سی بے فکری اور غفلت سے حالت میں بڑا انقلاب ہو جاتا ہے بس اس کی ضرورت ہے کہ جہاں رہو اپنے بذرگوں کے طریقے پر رہو اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بذرگوں کا نمونہ تمہارے سامنے ہے بس ہر بات میں اس نمونے پر چلتے رہو وضع خطہ رفتار گفتار سب ان کے طرز پر ہو آج کل کے نئے طریقوں سے بلکل دور رہو عزت اسی میں ہے کہ بذرگوں کے طریقے پر رہو کیونکہ نئے طرز و طریق میں تم کامل نہیں ہو سکتے نہ کسی رہو گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے اور اپنے بذرگوں کے طریقے اختیار کرنے میں بحمدلہ تم کامل ہوں گے کیونکہ وہ ان کا کامل نمونہ ابتداء سے اس وقت تک تمہارے سامنے ہیں میں جس وقت تک کانپور نہیں گیا تھا میرے خاندانی سب بذرگ بڑے پائچوں کا پاجامہ پہنتے تھے میں بھی اسی طرح کا پہنتا تھا پھر جب میں کانپور چلا گیا وہاں بھی بڑے پائچوں کا پاجامہ پہنتا رہا اتفاق سے ایک مرتبہ جو میں دیوبن گیا تو صرف ایک میں سب سے ایک میں سب سے الگ بڑے پائچوں والا تھا مجھے یہ گوارہ نہ ہوا کہ اپنے بذرگوں کی وضع کے خلاف اپنی وضع اختیار کروں خات چنانچہ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اب میں بھی چھوٹے پائچوں کا پاجامہ پہنا کروں گا اور اس کے لئے میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ان کا پائچامہ یعرض کر کے مانگا کہ میں حضرت کے پاجامے کے مطابق اپنا پاجامہ قطع کروں گا مولانا نے فرمایا کہ میں تو جیسا کوئی بھیج دیتا ہے پہن لیتا ہوں کوئی خاص وضع مواجر نہیں اس کے بعد میں نے ہر شخص کے پاجامے کو غور سے دیکھنا شروع کیا کہ جس کی قطع اچھی ہوگی اس کے معافی قطع کروں گا بلاخر ایک صاحب محل خیل کے رہنے والے تھے مجھے ان کے پاجامے کے قطع پسند آئی اس کے معافی اپنے پاجامے کٹوائے اسی کے مطابق ایک پاجامہ دوسرے پاجامے کے مطابق بن رہا ہے پھر اسی سلسلے میں بزرگوں کی مطابعات کے برکات کا بیان ہونے لگا اس کے ضمنوں میں فرمایا کہ اس کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ظاہری صورت ان بزرگوں کے مشابہ ہو جاتی ہے نواب قطع الدین خان صاحب کا واقعہ ہے جو حضرت شاہ محمد عساق صاحب کے شاگردوں میں سے تھے ان کا چہرہ شاہ صاحب کے چہرے کے مطابق ہو گیا تھا یہ تو سنا ہوا واقعہ ہے جو استادی مرنہ فتح محمد صاحب سے سنا اور ایک واقعہ خود میرا دیکھا ہوا ہے حضرت مرنہ یاقب صاحب کے شاگردوں میں ایک مولوی احمد الدین ولایتی تھے وہ دیوبن سے فارغ ہو کر میرٹ میں مدرس ہو گئے تھے اور وہیں شادی بھی کر لی تھی مگر بیوی پر سختی بہت کرتے تھے جیسے ہمارے مولوی موسیٰ سرحدی اپنی بیویوں پر سختی کرتے ہیں مانتھیوں کے مجلس میں اس پر لگا دیا حضرت مرنہ یاقب صاحب کو یہ قبر پہنچی تو سیدھے میرٹ پہنچے اور واقعات کی تحقیق کی حضرت مرنہ یاقب صاحب کو پتا چلا کہ جو ان کے شاگرد ہیں احمد الدین ولایتی یہ اپنی بیوی پر کفتی کرتے ہیں پتا چلا تو سیدھے میرٹ پہنچے واقعات کی تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد مولانا نے جوتا نکال کر بھرے مجمع میں ان کو مارنا شروع کیا اسے لوگ تھے پہلے کی اور وہ ایسے فرما بردار تھے کہ بھرے مجمع میں اپنے شاگردوں اور متقیدوں کے سامنے بلا چونچرا مار کاتے رہے ذرا بھی اظہار ناگواری نہیں کیا مولانا نے مارتے ہوئے بھی حضور سے تجاوز نہیں فرمایا یہ نہیں کہا کہ ابھی طلاق دے دو بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے طلاق کا وکیل بنا دو یعنی تحقیق مجید کے بعد اگر طلاق کی ضرورت ہوگی تو میں طلاق دے دوں گا ورنہ نہیں انہوں نے مولانا کو وکیل کر دیا اس کے بعد مولانا نے مزید تحقیق کی اور جب محقق ہو گیا کہ نبا کی مزید امید نہیں تو حضرت نے طلاق واقع کر دی یہ واقعہ تو گزر گیا ایک عرصے طویل کے بعد نواب صاحب چھتاری نواب احمد سعید خان صاحب نے مجھے اپنے یہاں بلایا میں دل کیا اس وقت نواب صاحب کو گورنمنٹ سے اپنی ریاست پر اختیارات کامل حاصل تھے بعض احباب نے ان کو اس خوشی میں جشن منانے کی رائے دی تھی مگر ایک دیندار کارندے نے جو ان کے دادا صاحب کے زمانے کے تھے یہ کہا کہ جشن منانا آپ کے خاندان کے شان کے خلاف ہے علماء کو مدعو کیجئے ان کے واض و بیان کا جلسہ کرایئے تاکہ لوگوں کو دین کا فائدہ پہنچے اور آپ کو ثواب ملے نواب صاحب ہمیشہ سے نہایت نیش تعلیم و تبا دیندار واقع ہوئے ہیں اس وقت انہوں نے اس رائے کو پسند کر کے علماء کو مدعو کیا میں بھی گیا تھا دیوبن سے حافظ احمد صاحب اور دیگر حضرات بھی شریک ہوئے اس وقت مولوی احمد الدین ریاست دانپور میں تعلیم کے کام پر معمول تھے دانپور کے رئیس نے ان کو علماء کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ چھتاری سے فارغ ہو کر یہاں بھی تشریف لائیں جس وقت مولوی احمد الدین یہ پیام لے کر ہمارے سامنے آئے تو ان کو دیکھ کر بے ساکتہ میری زبان سے نکلا کہ مولونا یعقوب صاحب کہاں سے آگئے وہ جو انہوں نے مارا تھا اصطاع صاحب نے جو مارا تھا شاگرد کو تو وہ شاگرد کی صورت پوری اصطاع کے جیسی ہو گئی تھی یہ بول رہے فرما بردار تھے ان کی صورت چارڈ حال بالکل مولونا سے اس قدر مشابہ ہو گئی تھی کہ دیکھنے والوں کو بالکل یہ معلوم ہوتا تھا کہ مولونا محمد یعقوب صاحب تشریف لے آئے ہیں بات تحقیق کے معلوم ہوا کہ یہ مولوی احمد الدین صاحب ہیں میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ مولوی احمد الدین مولونا یعقوب صاحب سے اس قدر مشابہ کیسے ہو گئے انہوں نے یہ واقعہ میرٹ کا یاد دلایا کہ حضرت نے ان کو میرٹ میں مارا تھا اور وکالت حاصل کر کے ان کی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور یہ اس پر راضی رہے تھے یہ اس کی برکت ہے کیونکہ یہ واقعہ مولونا کے ساتھ ان کی غایت محبت کی دلیل ہے اور محبت کی یہ خاصیت ہے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی طاقس میں گویت باد ازی من دی گرم تو دی گری میں تو ہو جاتا ہوں تو میں ہو جا میں جسم ہو جاتا ہوں تو جان ہو جا تاکہ بعد میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ میں الگ ہوں تو الگ ہے یہ شرکت تلیمہ ہے پھر جب بزرگوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کی ہر عدا سے محبت ہوتی ہے اول اول یہ شخص بتقلب ان کی عداوں کو اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سچمچ ان کو اس کے مشابہ کر دیتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات صورت و شکل چہرہ مورا بھی انہی کی طرح ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ اپنے بزرگوں کے نمونے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے جہاں رہو انہی کے طرد پر رہو اس سے ایک قدم نہ ہٹو اسی میں دین کی بھی حفاظت ہے اور دنیا کی بھی عزت ہے تمہاری گفتار رفتار نشست و برخواست چال ڈھال سب اپنے بزرگوں کے نمونے پر ہو اس کا پورا اعتمام کرو پھر جہاں بھی رہو کچھ اندیشہ نہیں یہ وہ نصیحتیں اور وسیحتیں تھی جن سے حضرت اقدس نے مولوی عمر احمد صلی اللہ مہوکو اپنے خاندان کے نونہنے حال اپنے بچاکا متکسر فرہت فرمایا اللہ 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 اے اللہ آپ کا تعلق نصیب فرما دیجئے آپ کا ادھیان نصیب فرما دیجئے آپ کی اطاعت نصیب فرما دیجئے آپ کی حبیب کی اتباع نصیب فرما دیجئے سنتوں کا احتمام نصیب فرما دیجئے اے اللہ جوزبزرگوں کا تقویہ اتحارت اور نیکی تھی اے اللہ اس کا کوئی شمع اور اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی اپنے فضل کرم سے نصیب فرما دیجئے اے اللہ دین پر صحیح عمل کرنے کا دعیہ پیدا فرما دیجئے قرآن اور حدیث کی صحیح فہم نصیب فرما دیجئے اس پر صحیح عمل کروا دیجئے کشعوق پیدا فرما دیجئے اس کا ماحول بنا دیجئے اے اللہ ہم سب کی عقلوں کو فہموں کو درود فرما دیجئے اس میں کمال پیدا فرما دیجئے اس میں پختگی اور رسوق پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہماری اولاد کو بینیک صالح بنائیے ان کو دین اور علم دین سے عرافتہ فرمائیے دین کی دعوت اور دین کی محنت سے عرافتہ فرمائیے اے اللہ ہم کب کو دین کی محنت کرنے والا بنا دیجے اے اللہ دین کی محنت کے لئے سفر کرنے والا بنا دیجے سفر و حضر میں دین کی محنت کرنے والا بنا دیجے جان و ماز سے دین کی محنت میں حصہ لینے والا بنا دیجے ساری دنیا میں چل پھر کر دین کی خدمت میں حصہ ڈالنے والا بنا دیجے قرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ اسم کو خصوصیوں سے ہدایت مالا محل فرما دیجئے ہدایت عاما کے فیصلے فرما دیجئے مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے مسلمانوں کی اے اللہ بدزنی کو ختم فرما دیجئے مسلمانوں سے جو بدزنی غیروں کو ہو گئی اس کو ختم فرما دیجئے مسلمانوں سے جو نفرت غیروں کو ہو گئی اس کو ختم فرما دیجئے اے اللہ ان کی دلوں میں عقیدت و محبت پیدا فرما دیجئے اے اللہ ان کی لئے ہدایت کو آسان فرما دیجئے اے اللہ پوری امت مسلمان کے مغفرت کر دیجئے پوری امت پر رحم فرما دیجئے پوری امت سے رنج غم کو دور فرما دیجئے پوری امت مسلمان کے حالات کو صحیح فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے ہمیں رحماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے برکت والی حلال روزیہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائیے اے کریم آقا دنیا اور آخرت سے جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگائے ہم آپ سے مانگتے ہیں اپنے کرم سے عطا فرما دی دے اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہماری پوری پوری صفاظت فرمائیے دھروں میں اے اللہ اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دی دے اے اللہ احمیہ بیوی میں تیار پیدا فرما دی دے اختلاف کو انتشار کو خلفشار کو دور فرما دی دے اے اللہ جوڑ پیدا فرما دی دے توڑ سے حفاظت فرمائیے نبھاو پیدا فرما دی دے اے اللہ انتشار سے حفاظت فرمائیے بے سبری سے حفاظت فرمائیے کرم کا رحم تمام اللہ فرما کر ہماری دعاوں کو قبول فرما دی دے و صلی اللہ و صلی اللہ و بارک علیہ سجدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی اجمعی برحمت اللہ و رحم اللہ